اسلام علیکم کاشکار بھائیو میں مجاہد منیر آن فیلڈ ایگری کلچر سے آج میں آپ کو سٹرس کی منیجمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا مارچ کا مہینہ شروع ہوا ہے ابھی ساتھ مارچ ہے آج تو اس کے اوپر نئے پتے نئے شگوپے اور نئے کلیاں آ رہی ہیں دوڑیاں جیسے کہتے ہیں آپ آ رہی ہیں اس کا ہم نے پھل بھی زیادہ لگوانا ہے اور ساتھ اس کے پھل کو بچانا بھی ہے جو آپ کو جنوری کے اوپر نشانات نظر آتے ہیں پھل کے اوپر میلانوز کی آتے ہیں بہت سائی لکیری آ جاتی ہیں اس کے رنگ بنتا ہے جو تھرپس کی وجہ سے بنتا ہے وہ اس کی سپریج وہ اسی مہینے کرنی ہوگی اور یہ ہمیں کرنی پڑتی ہے خاصیت کو کوالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے تو اس کے بارے میں آپ بات کر رہا ہوں گا تو اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تو کاسکار بھائیو سب سے پہلے اس میں لیف مائنر آئے گا جیسی پتہ دور سے بڑا ہوگا تو اس کے اندر جو لاروی ہوتی ہے وہ پینٹریٹ کرتی ہے پتہ کے اندر چلی جاتی ہے اور اس میں نقصان پہچاتی ہے اور پتہ جو ہے موڑ ہو جاتا ہے ساتھ اس کے اسی مہینے کے آخر میں مارچ کے آخر میں سٹرس پہ تھریپس آتی ہے جو رنگ بناتی ہے اور یہ جو رنگ ہے یہ نشان جو ہے یہ پورا آگے پانچ شے ماہ چلتا ہے جب تک ہم اس کی ہارویسٹنگ نہیں کرتے اور جو ہمارا باہر کنیوں نہیں جاتا اس پر نشانات جو اس وجہ سے آتے ہیں وہ اس کی ایک وجہ تھریپس بھی ہے اس کے ساتھ میلانوز سٹرس سکیب اور جو کینکر ہے اس کے لیے بھی اسی مہینے میں ہمیں فنجی سائٹ کا سپریگ کرنا ہوگا اس سے اگلے منہ میں ہم نے اپریل میں جب جانا ہے تو اس کے لیے ہم تنے کے لیے بوڈس مکشر لگائیں گے ابھی میں صرف بات مارچ کی کروں گا ہم تھریپس اور لیف مینر کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریسر کا استعمال کریں گے اس میں کیمیکل سپینوسیڈ ہوتا ہے اس کی ڈوز ہم 20 سیسی یعنی یہ 20 ملی لیٹر فی سو لیٹر پانی رکھیں گے یہ ذہن میں رکھیں کہ کھیت کے اندر ہمیں اچھے کنٹرول کے لیے تین سو سے چار سو لیٹر پانی لگانا پڑے گا اسی حساب سے اس کی ڈوز ہمیں ارجسٹ کرنی پڑے گی یہ جو میں نے دوائی کا ڈوز دائی ہے یہ سو لیٹر کے لیے 20 ملی لیٹر ہے جیسے ہی پانی بڑے گا تو اس میں اتنی مقدار زیادہ ہو جائے گی اس کے ساتھ ہم فنگس کے لیے جو میلانوز سکیب اور سٹریس کینکر کے لیے مجبوئی طور پر ایک ہی دوائی کریں گے وہ تھائیفنیٹ متائل ہے جو دوائیوں کو آپ مکس کر لیں گے اور اسی حساب سے جیسے بتائی گئی ہے آپ چار سو سے پانی سو لیٹر فی ایکر کا پانی لگائیں گے اور اس مارچ کے آخر پر آپ سپریہ کریں گے یہ سپریہ نہائی ضروری ہے فنگس کے خلاف اور جو آپ کو پہلے میں نے کیڑے بتائی ہیں ان کے خلاف اچھی کوالٹی کے لیے اور کیرے کو کم کرنے کے لیے اگر یہ دوائی مارکٹ سے نہیں ملتی تو پھر آپ جو ہے سپنٹورام ریڈین کے نام سے آ رہی ہے اس کی دوز جو ہے وہ بھی بیس میلیٹر فی سو لیٹر پانی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نٹیو جو ہے اس کی تیس گرام فی سو لیٹر پانی جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اچھے کنٹرول کے لیے فنگس کے لیے اس کا بھی آپ سلوشن منا لیں گے یہ دونوں دو عدویات جو ہیں علیلہ پانی میں حل کر کے پھر ٹینک میں مکس کیجئے گا اور اس کا پانی جو آپ نے فی اکر لگانا ہے وہ آپ نے چار سو لیٹر جو ہے وہ لادمی آپ نے ایک اچھی تکے سے کور کرنا ہے سپری آپ تھنڈے وقت کریں گے اور اس کی جو ہے آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ ٹینکی جو ہے وہ اچھی طرح دھولے نہیں ہے کیونکہ پیچھے آپ گلائیفوسیٹ کے لیے یا کسی اور کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے تو اس کے لیے وہ نقصان دینا ہو تو کاش کر بھائیو یہ میننجمنٹ تھی صرف مارچ کے منت کی اپریل کے منت کی ہر مہینے وائز آپ کو میں یہ اپڈیٹ دوں گا تو آپ اس کے لیے جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کرنے تک